بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالات ہیں آج ہم رمضان کے حوالے سے سوالات بھی کریں گے اور بچوں سے بڑوں سے ہم ناد بھی سنیں گے تلاوت بھی سنیں گے اور بھی مزے مزے کی گپ شپ کریں گے تو آئیے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ آئیے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کہاں سے ہیں نیو کٹاریاں سے گاؤں کونسا ہے آپ کا گاؤں پندورا پندورا ادھر پندی والا پندورا جو ہے پڑھتے ہیں آپ کونسی گلاس میں بڑے ہوگی کیا بنیں گے ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہے جو اللہ کو منظور ہوا رمضان اچھا جا رہا ہے روزے رکھ رہے ہیں آپ جی رکھ رہا ہوں سہری میں کیا کھاتے ہیں سہری میں سہری کھاتے ہیں پراتھا چاہے ہیں اڈا وغیرہ اچھا اور افتاری میں افتاری میں فروٹ چاٹ فروٹ چاٹ چنا چاٹ اور باقی چیز وغیرہ تاری کھا جاتے ہیں روزے سارے رکھ رہے ہیں جی آپ پہ فرض ہے نا جی کتنی ہے جی آپ کی تھرٹین تھرٹین روزے آپ پہ فرض ہے نا جی صحیح ابھی آپ ہمیں کیا سنائیں گے تلاوت چلیں بسم اللہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزا جاء نصد اللہ والفتر ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفر انہو كان توابا اسقدق اللہ العظیم جزاکاللہ ماشاءاللہ جیتے رہیں جیتے رہیں جناب اسلام علیکم یوالیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کا شکر ہے آپ سنویں ٹھیک ہے کہاں سے ہیں ہم رہ تو تلگان ایدر پنڈی میں رہیں بیسے کے لئے تلگان کے میں رہنے والا ہوں آپ کہاں سے ہیں راول پنڈی راول پنڈی سے رمضان کا برکت مہینہ چل رہے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے اللہ تعالی سب کو روزے رکھنے تفیق اطاف فرمائے سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے سب کے لئے اللہ تعالی مشکل آسان فراج وفات پاک یا رمضان ملہ سب کو بخش دے آمین آپ کیا کہیں اللہ پاک اس با برکت مینے کے صدقے تو یہ ہے کہ ہمارے لئے تمام عالم اسلام کے لئے بہتری کا سبب ہو اور خاص اور پر ملک پاکستان کے لئے بھی جو حالی ہے یہ ایک سلسلہ مہنگائی والا دور چل رہا ہے تو اس کے لئے خصوصی اللہ پاک ہم پر ہمارے پاکستان ملک پر پاکستان پر رحم فرمائے تو بس رمضان مبارک بہت برکت والا مینے سبر والا مینے تو اللہ پاک سب کے لئے دعا گوئے کہ اللہ پاک مجھ سمیت سب کے رمضان مبارک بہت بہت اچھا گزرے اور بہت اس کے جو بھی اس کی عبادات ہمیں اللہ پاک کرنے کی توفیق پوری عبادات پوری کرنے کی آمین اچھا تو یہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں زیادہ منافع خوری کرتے ہیں ذکر اندوزی کر کے پھر چیزوں کو مہنگا بیچتے ہیں کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو اللہ پاک مجھ سمیت سب کو ہدایت دے اور ان کو خصوصی ہدایت دے جو اس قسم کا جو ماجرہ کرتے ہیں خاص طور پر ہم پاکستان میں سنتے ہیں باہر ہمارے جو ہم سائے ممالکو کر لیں یورپ کنٹری کر لیں وہاں دائیں بائیں سے سنتے ہیں ہم تو نہیں وہاں گے لیکن وہاں ہر چیزیں اس برکت مہینے میں دس گنا نیچے آ جاتی ہیں ہمارا ملک پاکستان ایسا ہے کہ فرس ٹیم مجھے ایک ہوگا کہ میں آپ کو ایک انٹرویو دے رہوں میرا بڑا دل تھا کہ یہ بات کرنے کرنے کے لیے کہ یہ جو ہمارے مسلمان جو سلسلہ پاکستان میں چلاتے ہیں کانلی ان سے گزارش ہے ٹھیک ہے ہاتھ باندھ کے رکشت ہے کہ ایسا نا یہ کریں سائیڈ کے ممالکو دیکھیں انڈیا کو دیکھیں یورپ ممالکو کنٹری کو دیکھیں کہ وہ کیسے ہمارے ساتھ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ایس طرح ایک سلسلہ کرتے ہیں عام چیزیں ہر چیز عام ہو جاتی ہے لیکن یہاں ملک پاکستان ہمارا ایسا ہے کہ یہاں دس گنا کیا بیس گنا چیزیں اوپر چڑھائی شروع کر دیتی ہیں ابھی سے ہی مسئلہ کہ دیکھ لیں رمضان شروع ہے تو یہ حالات ہے جب رمضان درمیان میں یا اینڈ پر جائے گا تو پھر یہی لوگ منافق کما کے تو پھر ہمارے جیسے لوگوں کہتے ہیں دعا کیجئے کہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں ہمارا سفر ہمارا عمرہ اچھا گزرے تو بس ہماری یہ رکیشت ہے کہ پلیز اپنے آپ پہ ہم یہ پاکستان کی عمام پہ اور خدا رہم کریں اللہ پاک ادایت دے ایسے بلکل جی اچھی باتیں کی ہیں آپ نے اچھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کن درختوں کا ذکر آئے زیتون انگور انار زیتون انگور انار زیتون انگور انار یہ جواب ہے آپ کا لوگ کر لیں چلیں لوگ کر لیتے ہیں جی جواب ان کا اچھا آپ یہ بتائیں کہ کون سا جانور فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے بہت سے جانور ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں جانوروں کو پتہ لگ جاتا ہے کوئی مخلوق بھی ہوتی ہے جس میں جنات بغیرہ ہوتے ہیں گھوڑا ہے بلی ہے اور کافی چیزیں ہیں جو اس کو جس کو مطلب ہے فرشتوں کو دیکھ کر کونسا جانور بولتا ہے بتا دیں نہیں معلوم نہیں معلوم جی اچھا اچھا یہ بتائیں کہ کہ شخص کا کھانے سے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کچھ بھی نہیں کھا سکتے روزہ کا کام ہے صرف پبندی کرنا سہری اور افتاری کے درمیان ہم کوئی چیز نہیں کھا سکتا کس شخص کا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا دیکھیں روزہ ایک تو بیماری حالت میں وہ ایسی روزہ جو روزہ نہیں رکھ پاتا تو دوسرا جو زیادی بار ہے کہ خوش مارا ہوگا ہے تو وہ کھائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا ویسے تو ایسا کوئی شخص میں نے نہیں میرے علمیں اب تک کوئی ایسا آیا کہ جس کا روزہ ٹوٹ جائے چلے ہم نے آپ نے جو جواب دیا ہم نے لوگ کر لیا ہے اچھا ابھی آپ ہمیں تلاوت سنائیں گے نات سنائیں گے تلاوت سنائیں گے جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ ہی سنائیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین رحمانی رخیم مالک یوم دین اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ خیریت سے آپ کیسے ہیں کہاں سے ہیں باجورت کے پھر کیسے تعلق رکھتا ہے یا اسلام آباد جامعہ فریدیہ اس علوم الاسلامیہ پڑھنے کے لئے آئے ہیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سے میں ایک دو سوال کریں گے یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے پہلے آزان کس نے دی بلال رضی اللہ عنہ نے دی پہلے آزان اور حدیث میں آتا ہے کہ خواب میں عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آزان سنی لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے مقدم ہو گیا سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو پیشنگ ہوئی دی کہ میں نے خواب میں ایسے اذان سنی پہلے نبیہ اذان سے پہلے یہ ہو رہا تھا کبھی نماز کے لئے ڈھول بج رہا تھا کبھی کوئی چیز سب صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ اگر اس کے لئے کوئی خاص الفاظ ہو مخصوص الفاظ معاین کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ قلمات سنی خواب میں جبرایل علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبیہ علیہ السلام کو سنائے اور اس نے کہا کہ یہ قلمات ٹھیک ہے اور پھر یہ اذان مقرر ہو گیا ٹھیک ہے جی ہم نے آپ کا جواب لوگ کر لی ہے جی اچھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑتے صورت توبہ ہے دسویں سپارے کے تقریباً دو سپے تین چار سپے آگے آتا ہے براعتم من اللہ ورسول اللہ لذین آہتم من المشرقین مشرقین کے ساتھ قتال کا ذکر ہے اس صورت میں ہم نے آپ کا یہ جواب بھی لوگ کر لی ہے اچھے یہ بتائیں کہ کیا کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے ذکر کرنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور گانا بجانے سننے سے دل مردہ ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے گانا بجانا سننے دل میں ایسی نفاق یعنی ایسی منافقت فیدا کرتا ہے جیسا کسی درخت کو پانی نہ دیا جائے اور وہ سکہ ہو جاتا ہے چلیں ہم نے آپ کا یہ جواب بھی لوگ کر لی ہے ابھی آپ ہمیں نات سنائیں گے اپنی پیاری آواز میں نات شریف نات کبھی نہیں پڑی آپ نے پڑی ہے لیکن پشتوں میں آتی ہے یاد نہیں ہے ذہن میں نہیں ہے بہت سی سنیں چلیں تلاوت ہمیں سنا دیں آپ اپنی پیاری آواز میں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید و ازنفت الجننت للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لکل اوواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب صدق اللہ العظیم جزاکاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا آگے چلتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام جیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کہاں سے ہیں ہم باجوڑ سے ہیں آپ بھی باجوڑ سے ہیں آپ بھی سٹوڈنٹ ہیں جی کہاں پہ جی جامع فریدیہ میں ماشاءاللہ آپ ہمیں نات سنائیں گے کیا سنائیں گے نات و دنیات اور تلاوت سناؤں گئیں بسم اللہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الکوثر فصل لربکا وانحر انہا شانئکا ہوا الابتر صدق اللہ العظیم جزاکاللہ ماشاءاللہ مجھے ایک سوال کا جواب دیں یہ بتائیں کہ کون سا جانور فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے بولتا ہے کون سا جانور جانور تو ایسا بے زبان جانور ہے شاید ہم تو کتاب میں نہیں پڑھا ہے اور پتہ نہیں کیا چیزیں دیکھیں جانور سارے ہی بے زبان ہوتے ہیں لیکن بولتے تو ہیں نا وہ بولتا ہے صرف انبیاء دیکھ سکتے ہیں پرشتے اور مخلوق اور جاندار نہیں دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے پرشتے کو میرا سوال ہے کہ کون سا جانور فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے آپ کو نہیں معلوم نہیں معلوم اچھا چلیں آپ یہ بتائیں کہ کس شخص کا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ نہیں ٹوٹتا کافر کا روزہ نہیں ٹوٹتا جب وہ کھاتے اور پیتے اس کا تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن میں یہاں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو جس میں نسیان آ جائے یا بے ہوش ہو جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا جی یہ آپ کا جواب ہے لوگ کر لیں لوگ کر چلیں لوگ کر لیتے ہیں جی تینکیو بہت شکریہ آگے چلتے ہیں جناب السلام علیکم والیکم السلام ورحمد کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر اللہ کا حسان کہاں سے ہیں حمد اسلام بات سے اب آئی علاقہ تو ہمارا سائی وال ہے لیکن ادھر ہی ہم کام کرتے ہیں صحیح اچھا رمضان کیسے چل رہے ہیں جی اللہ کا شکر اللہ کا حسان بہت اچھا الحمدللہ اللہ کا حسان صحیح آپ روزے رکھ رہے ہیں ہاں کتنے روزے رکھیں چار چار رکھ لیے ہیں ہرے واہ ما شاہ اللہ کہاں پہ رکھیں فریج میں رکھیں یا علماری میں بتائیں پیٹ میں رکھیں آپ نے کتنے روزے رکھیں گھڑیا میں نے دو رکھیں دو رکھیں ارے واہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ اور آپ بڑیوں کے کیا بنیں گے ڈاکٹر ما شاہ اللہ آپ بڑیوں کے کیا بنیں گے علم علم ما شاہ اللہ آپ بڑیوں کے کیا بنیں گے حافظ حافظ عالم ما شاہ اللہ اور آپ ہمیں کیا سنائیں گے موسیقی ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ آپ کو نات آتی ہے اسکول میں نات نہیں پڑتی آپ نات کونسی آتی ہے نہیں آتی چلے آپ سورت سنات سور کونسی جو آپ کو آتی سور خلاس سنات بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ ماشاء اللہ جی آپ کیا سنائیں گے چلے آپ کو سنائیں گے بلا کلمہ تیب تیمانی اعوذ من اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ سورت مبارک ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑتے ہیں سورت طوبہ لوگ کر لیں جواب جی لوگ کر لیتے ہیں جی کیا کرنے سے دل مرضہ ہو جاتا ہے اللہ کا سکر نہ کرنے سے دل مرضہ گناہ کرنے سے بھی دل مرضہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بس یہی ہے اللہ کا ذکر نہ کریں تو دل مردہ ہو جائے گا ظلم کریں گے دل مردہ ہو جائے گا گناہ کریں گے دل مردہ ہو جائے گا صحیح چلیں ٹھیک ہے ہم نے آپ کا جواب لوگ کر لیا آپ ہمیں کیا سنائیں گے نات سنائیں گے آپ نات ویسے میں نے کبھی پڑھی نہیں ہے چلیں آج پڑھ دیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں ماشاءاللہ جی بہت شکریہ سر آگے چلتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ کیا نام ہے رینات بڑھتی ہیں آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گے ڈاکٹر ڈاکٹر بنے گی ماشاءاللہ آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گے ڈاکٹر ڈاکٹر پیسے لوگی فری علاج کرو گی فری فری پکی بات ہے اچھا آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کے فوجی فوجی بنیں گے فوجی کھڑے کیسے ہوتے ہیں سیدھے کھڑے ہوں سامنے دیکھیں چلیں اٹینشن کہوں گا سلوٹ بارنا ہے کیمرے میں اٹینشن ارے واہ زبردست جناب پکا فوجی ہے تو ہمیں ناد کون سنائے گا جتنی آتی ہے سنا دو شابش زبانی کتنی آتی ہے آپ کو تھوڑی سی آتی ہے اچھا زبانی یاد کیا کرو نا بیٹا آپ کو کیا آتا ہے چلیں سنائیں اٹینشن چو 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 چاچا گری میں چوانا چا گری نے ایک بجایا چوانی چے آیا ارے واہ آپ سنائیں گی چلیں ارے واہ زبردست پہلا کلمہ آتا ہے آپ کو ماشاءاللہ آپ کو کون سا کلمہ آتا ہے تین ہی آتا ہے چلیں سناؤ سنانا چاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست جی زبردست آپ کچھ سنائیں گے اب چھوٹی بچیوں نے سنا دیا آپ نے کچھ نہیں سنایا اتنے بڑے ہو گئے آپ اچھا روزے آپ نے رکھیں پہلے سے میں یہ تو پوچھوں روزے رکھ رہی ہیں روزے نہیں رکھیں اچھا آپ روزے رکھ رہی ہیں جی کتنے دو دو کان رکھیں فریج میں رکھیں علماری میں علماری میں علماری میں رکھیں جی اس نے اچھا کیا سنائیں گے چلیں نات نہیں آتی کیا سناو گے میرے بڑے بھائی تلاوت کرلوں نات سناو نات نہیں آتی نات نہیں آتی چلے تلاوت کرلوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلیع فی قریش ایلیع فی امر خلت الشتاء والقیب فلیعبد رب هذا البیت اللذی اطمامهم من جو و آمنهم من خوص جزاکاللہ ماشاءاللہ تینکو جی جیتے رہو جی جناب یہاں پہ ایک اور فیملی ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی مہاں سے ہیں آپ پنڈی سے پنڈی سے یہ بیٹی ہے آپ کی جی میری نواسی ہے نواسی ہے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا حانیہ حصیب حانیہ حاصف حانیہ حصیب آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گی سر 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 بنیں گی کس کا کس کے سر بنیں گی آپ سر بنیں گی مطلب بڑی آفیسر بننا چاہتی ہے نا کہ لوگ مجھے سر سر کہیں یہی بات ہے نات آتی ہے آپ کو چلیں بسم اللہ مائک پکڑیں اور ہمیں نات سنائیں اپنی پیاری آواز میں چلیں ماشاء اللہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ آپ سے ہم ایک دو سوال بھی کر لیتے ہیں یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کن درختوں کا ذکر آئے ہیں نہیں معلوم کون سا جانور فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے چڑیا چڑیا سوری چڑیا نہیں معلوم اچھا یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ دنیا میں سب سے پہلے آزان کس نے دی حضرت بلال حضرت بلال ٹھیک ہے جی ہم نے لوگ کر لیا آپ کا جواب چلیں آپ ہمیں نات سنائیں گی یا کیا سنائیں گی نات کبھی آپ نے سکول کے زمانے میں پڑی ہے کبھی بھی نہیں پڑی کبھی ٹرائی نہیں کی نہیں میری آواز اتنی اچھی نہیں چلیں تینکیو جی بہت شکریہ آپ کا آگے چلتے ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ جی شکر علیہ کہاں سے ہیں میں بیسک کے لئے تو مردان سے ہوں یہاں اسلام بار میں صحیح اچھا رمضان کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے روزے ایسے جا رہے ہیں انشاءاللہ زبردست جی ادھر آئے آگے آئیں ہاں جی روزے رکھ رہے ہو جی رکھیں گے رکھیں گے سارے روزے پکی بات ہے افتاری میں کیا کیا کھاتے ہیں آپ سیب سیب broom سٹابری آم کیلا اگوانا وووووووو ویسے کچھ پھل ابھی آئے نہیں ہیں ان کے بھی آپ نے نام لے لی ہیں لیکن مل جاتے ہیں وہ زیادہ شورٹ ہے نا آج کر ادھر آئیں ادھر آئیں بٹھا آپ ادھی سنائیں حدیث آجو یہ دیکھو کھوج مار اوہی کھوج مار ہے اوہی روزہ نہیں رکھ رہی روزہ نہیں رکھنا آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا بھئی روزہ نہیں رکھا آپ نے اپنے روزہ نہیں رکھا اوہ بے خبر ہے بے غم ہے جی اس کو پتہ ہی نہیں ہے اچھا تو آپ سے ہم ایک سوال کریں گے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سی چیز ہے جو سب سے تیز رفتار ہے ٹائم آپ کے پاس کون سی چیز ہے جو بہت تیز رفتار ہے بسکلی کیا مطلب کار موٹسیکل وقت ایک تو وقت تیزی میں گزر رہے ہیں یہ تو سب کو گزر رہے ہیں بس باقی تو ایسے کوئی چیز نہیں ہے کو جو گزر رہے ہیں عمر ہے ایک گزر رہی ہے سوال ہے کہ آپ کے پاس کون سی چیز ہے جو سب سے تیز رفتار ہے تیز رفتار سے تو عمر بھی گزر رہی ہے اور تیز رفتار تو گاڑیوں کے ٹیپ میں بھی ہو سکتے ہیں موٹسیکل بھی تیز رفتار میں چلا ہے ابھی ہم جواب کیا آپ کا لوگ کریں ایک جواب بتا دیں مہربانی ہوگی آپ کی یہ رہا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کل جو عمر ہے یہ تیزی میں گزر رہے ہیں اچھا عمر جواب ہے آپ کا عمر کون ہے عمر تو جو انسان کی زندگی عمر اس کی بات ہے اچھا اس کی عمر کے بات ہے کوئی عمر ہے اچھا چلے ہم لوگ کر لیتے ہیں جی پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے نہیں نات کون سنائے گا آپ نات سنائیں گے کیا سنائیں گے آپ نات آتی ہے آپ کو کبھی نات پڑی ہے سکول کے زمانے میں کبھی کالج کے زمانے میں کبھی کسی محفل میں کبھی نہیں پڑی آج پڑے یہ قسم توڑ دے آج پڑے نات کبھی سنائیں نہیں کبھی نہیں پڑا کبھی نہیں پڑا کیا سنائیں گے آپ ابھی بس کیا بچہ کوئی سنا لے گا آپ کو جو بچہ کھائیں آج ہو ادھر آو بیٹا آج ہو چلے سنائیں کیا سنائیں گے احادیث چلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ یہاں پہ ایک فیملی ان سے بات کر دیں اسلام علیکم جی کہاں سے آپ لوگ لاہور سے رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے تو کیا کہیں گے آپ روزی اچھی جا رہے ہیں ہاں جی موسم بہتر ہے اس سال آگے اور بہتر ہو جائے گا جب اگلے سال رمضان آئے گا سردیوں میں شفٹ ہو رہا ہے نا ہاں جی موسم تو بہت اچھا ہے روزے بھی ماشاء اللہ ٹھیک جا رہے ہیں بچوں کے بھی اچھا بچے روزے رکھ رہے ہیں جی ماشاء اللہ بچے سب بچے رکھتے ہیں روزے اچھا ماشاء اللہ بچے تو بڑے شوک سے روزے رکھتے ہیں جی بڑے ہو جائیں پھر بھی رکھنے ہیں اچھا تو آپ کا نام کیا ہے فازل فازل بڑے ہو کے کیا بنیں گے کمانڈو 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 بنے گا جناب آپ کا کیا نام ہے آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے میں پولیس ایک پولیس ایک کمانڈو سامنے کیمرے کے آئیں چلیں میں اٹینشن کہوں گا سلوٹ مارنا ہے میں چیک کروں گا آپ جا سکتے ہیں یا نہیں چلیں ریڈی اٹینشن ارے واہ جناب پکے فوجی ہیں جناب پکے فوجی ہیں یہ تو کمانڈو ہے پکا چلیں جی روزے رکھ رہے ہیں آپ جی سارے افتاری میں کیا کیا کھاتے ہو دہیم بھلے کریم چاٹ کوئی گھر میں سال پکا تھا وہ کھا لے تھا ارے واہ آپ کیا کیا کھاتے ہو بھئی جو گھر میں پکا ہوتا ہے اچھے جس کو روزہ نہ ہو نا گھر میں بچوں کا تو وہ سب سے پہلے بیٹھا ہوتا ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ پہلے الکا سے کھا بھی جاتا ہے نا ادھر ادھر دیکھ کے نا حضان سے پہلی ایسی ہے نہیں یہ ماشاءاللہ پورے روزے رکھتا ہے یہ ماشاءاللہ میرا بیٹا پورے رمضان روزے رکھتا ہے اچھا ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ادھر آئیں آپ روزے رکھ رہے ہیں نہیں یہ سچا آدمی ہے نہیں رکھ رہا جی اچھا چلیں چلیں ابھی تو آپ لوگوں کی ایج بھی نہیں ہے نا لیکن بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ سیری میں اٹھیں اور وہ سیریں سیری کریں اور فر اصل میں اکثر بچے کہتے ہیں صرح میں اٹھ ٹھائیں آپ ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں اٹھتے لیکن صبح پھر وہ کہتے ہیں بھئی آپ لوگوں نے اٹھایا نہیں ہمیں آپ نے اٹھایا نہیں ہے یہی بات ہے بچے ایسے ہی کرتے ہیں روزہ رکھ کیس ہوتے ہیں صحیح ہے اچھا آپسا دو سوال بھی کرتے ہیں یہ بتائیں کہ کس شخص کا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کس شخص کا کس شخص کا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ تو نہیں ہوتا ایسے ویسے ایسے تو نہیں ہوتا میں پوچھنا ہوں کس شخص کا نہیں ٹوٹتا کس شخص کا بچے چھوٹے بچوں کا نہیں وائف کا کہ وہ ٹیسٹ کر سکتی ہے کھانا نہیں نہیں وہ بھی نہیں کر سکتی ٹیسٹ پھر نہیں پتا یہ بچہ کہہ رہا ہے شیطان آپ بتائیں نہیں معلوم اچھا چلیں نات کون سنائے گا نات کون سنائے گا اچھی آواز آپ نہیں سنائیں گی آپ کو نات نہیں آتی چلیں کوئی بات نہیں آج پڑھیں احمد عبداللہ آپ پہلے سنائیں میں نے کافی پڑھی نہیں ہے کافی عرصہ مجھے یہ آدمی نہیں ہے نا تھوڑی سی سنا دیں جو بھی آتی ہے میتھا میتھا ہے میرے محمد کا نام ان پیلاکوں کروڑوں درودوں سلام ماشاءاللہ جزاکاللہ جزاکاللہ جی آپ بھی سنا دیں ماشاءاللہ جزاکاللہ جزاکاللہ آپ کا کیا نام ہے ملائک ایفان کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں ابھی میں سیونت میں جانے لگی ہوں ماشاءاللہ بڑی ہوگے کیا بنیں گے میں کمیشنر کمیشنر ڈیریکٹ کمیشنر ماشاءاللہ آپ بڑے ہوگے کیا بنیں گے فوجی جرنل فوجی جرنل فوجی فوج میں جائے گا اور جرنل بنے گا جی پہلے سے ہی ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کے خدا پر ہو تلاتم خیز موجو سے وہ گبرایاں نہیں کرتے ہیں جی چلیں سامنے دیکھیں ذرا سیدھے کھڑے ہو اٹینشن کہوں گا سروٹ مارنے میں چیک کرتا ہوں کہ آپ آرمی میں جا سکتے ہیں یا نہیں چلیں اٹینشن اٹینشن اوہ کیا بات ہے جناب پکا فوجی ہے یہ اچھا نات آتی ہے آپ کو نہیں روزے اچھے جا رہے ہیں جی سارے روزے رکھیں گی جی انشاءاللہ آپ بھی سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ رکھوں گا افتاری میں کیا کیا کھاتے ہیں فروٹ کھاتے ہیں پکوڑے کھاتے ہیں سمسے ارے واہ آپ کیا کیا کھاتے ہیں آپ تو زیادہ کھاتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ آپ کا عیسہ تو نہیں کھا جاتی ہاں اچھا چلیں میں میں افتاری میں فروٹ کھاتی ہوں اور مطلب پکوڑے سمسے جو بھی ہو گیا صحیح ہے اچھا تو ابھی آپ ہمیں کیا سنائیں گی نات سنائیں گی تلاوت سنائیں گی تلاوت چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا قنابت و ایا قنستعین احدنا الصراط المستقیم صراط اللزین عن امت علیہم غیر المغزوب علیہم ولزوالین آمین جزاک اللہ جزاک اللہ آپ سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنابت و ایا کناستعین ایدنا الصراط المستقیم صراط اللزین عن امت علیہم غیر المغزوب علیہم ولزوالین آمین جزاک اللہ آپ کا کیا نام ہے نام کیا ہے احمد 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 روزے رکھتے ہو احمد بھائی ہلو احمد ہلو ہلو ارے واہ چلیں تینکیو جی السلام علیکم وآلیکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیکم کہاں سے ہیں میں سامباز سے سامباز سے پڑتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنیں گے کرکیٹر کرکیٹر کون سے والے کرکیٹر بولر بنیں گے بیٹسمن آل راؤنڈر آل راؤنڈر جی ماشاءاللہ تو آپ کا فیوریٹ کرکیٹر کون ہے شاہد افریدی شاہد افریدی جی ارے واہ زبردست جی آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گے ڈوکٹر ڈوکٹر علاج فری کریں گے پیسے لیں گے پیسے پیسے لیں گی پیسے لیں گے جی فری نہیں ادھر آئیں آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے سائنٹیس سائنٹیس واہ جی واہ ادھر دکھائیں جی دانت سب سے پہلے اپنے دانت لگانے ہے ٹھیک ہے یہ دانت کتر گیا کون لے گیا جوہ لے گیا نہیں کون لے گیا کوئی بھی نہیں یہ گیا کدر ہے دانت پتہ نہیں پتہ نہیں چلا ہاں اچھے چلے اچھے چلے ادھر آئیں ابھی آپ ہمیں کیا سنائیں گے جو ملی روزے رکھ رہے ہیں جی پکی بات ہے جی اور آپ روزے رکھتی ہیں کہاں رکھتی ہیں علماری میں فریج میں روزہ کہاں رکھتی ہو فریج میں رکھتی ہے وہ کہہ رہی ہے فریج میں اچھا تو چلے آپ سنائیں کیا نات سنائیں گے سنائیں ماشاءاللہ جزاکاللہ جزاکاللہ آپ ہی سنائیں گے چلے پہلا کلمہ سنائیں پہلا کلمہ طیب طیب میں پاک لائلہ محمد رسول اللہ آخر میں کیا کہا ہے دوبارہ سنائیں پہلا کلمہ سنائیں پہلا کلمہ طیب طیب میں پاک لائلہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہے رمضان کا برکت مہینہ رواں دواں ہے اور کیا آپ کہیں گے لوگوں کو کیا میسج دیں گے اس حوالے سے کیا بات کریں گے میں اس حوالے سے یہ میسج دوں گا کہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے پہلے دس دن اس کے رحمت کے ہیں اور درمیان میں دس مخترت کے ہیں اور یہ آخری دس یہ دوزخ کی آگ سے خلاصی کے ہیں تو ہمیں سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ بھئی اس میں ایک منٹ بھی ضائع نہ کرے ہر وقت اللہ کی ذکر کرے اللہ کی عبادت کرے تراہی پڑھے تو یہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے رمضان ہم پر فرض کیا کہ ہماری سارے جو اس سے آگے جو ہم سے کتائی ہوئے وہ سارے کتائیاں اس میں بخش دیں گے سارے جو بدبخت لوگ ہیں جو مہنگی چیزیں بیچتے ہیں رمضان میں ان کو کیا کہیں گے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہے یہ لوٹ کا مہینہ ہے لوٹ مار کا لیکن عبادتوں کی لوٹ مار کا ہے یہ ایک نماز جو ہے یہ ستر نسبت زیادہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تم ٹماتر پانچ پر یا پچاس پر کلو ہے تو تم دو سو روپے پر بیچ دو یا گوش بیچ دو یہ اس کا لوٹ مار کا نہیں ہے یہ دنیا میں باقی رہ جائے گا ختم ہو جائے گا وہ جو ہے آخرت میں بیجنے کیلئے کچھ کرنا ہے بالکل جی یہ عبادت کا مہینہ ہے عبادت سمیٹنی چاہیے لوٹنی چاہیے بجائے آپ منافع خوری کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور آپ چیزیں مہنگی بیچ رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے ایک سوال ہے آپ سے یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے پہلے ازان کس نے دی یہ تو مجھے معلوم نہیں بلال صاحب نے دیا ہوگا چلے ہم لوگ کر لیتے ہیں حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ جی یہ حضور صلی اللہ صلی اللہ نے بولا تھا آزان پڑھو چلے ٹھیک ہم لوگ کر لیتے ہیں آپ کا جواب یہ بتائیں کہ کس شخص کا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ تو ٹوٹتا ہے کس شخص کا نہیں ٹوٹتا یہ نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں آپ ہمیں تلاوت وغیرہ سنائیں گے جی بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ یا ایوه الَّذین آمن استعین بِسْوَبْرِ وَاسْوَلَا اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُبْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشُقُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ سَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَسَابَتُهُمْ مُسِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صَدَقَ اللَّهُ العَزِيمِ ماشاءاللہ جزاکاللہ بہت شکریہ آپ السلام علیکم شکر اللہ کہاں سے جی ہم یہ کھناپول سے آئیں اس پارک میں تھوڑا سا انجوائے کرنے کے لئے بچوں کو بھی لائیں تھوڑا سا آوٹنگ شورٹنگ ہو جائے رمضان کا ببرکت مہینہ چل رہے ہیں جی شکر الحمدللہ روزے جا رہے ہیں تو بس یہ ہے کہ شام کے ٹائم افتاری کے بعد تھوڑا نکل آتے ہیں یہاں پر بچوں کو سہر سپارٹے کے لئے کیونکہ عبادی کنجسٹڈ ہے عام طور پر لوگوں کے جو گھار ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں وہاں پر نہ سین ہوتا ہے نہ کھیلنے کی جگہ بچے تنگ ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا ایسے کھلے ماحول میں آ کے تھوڑا سا بچوں کو سہر سپارٹا کرایا جاتا ہے اچھی بات ہے جی اچھی بات ہے اچھا آپ سے میں ایک سوال کروں گا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سی چیز ہے جو سب سے تیز رفتار ہے میرے پاس جو ہے چیز اس طرح کی نظر ہے نظر جو ہے وہ میرے خیال سے تیز رفتار ہے یہ آپ کا جواب ہے جی جی لوگ کر لیں آپ کر لیں چلیں لوگ کر لیتے ہیں جن کا جواب اچھا آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑتے سورت بکرہ ہے سورت توبہ بکرہ یا توبہ توبہ سورت توبہ جی جی لوگ کر لیں جو آپ لوگ کر لیتے ہیں ابھی آپ ہمیں تلاوت سنائیں گے یا آپ ہمیں نات سنائیں گے نات سنا دیتا ہوں جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تُو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تُو مائن نبوت ہے جلوائے جانانا جو ساکیے کو سر کے چہرے سے نکاب اٹھے دانا تیرا دانا ہے مہانہ تیرا مہانہ تُو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ وانہ تُو مائن نبوت ہے اے جلوائے جانانا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے آقا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے میں شر میں یہ کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ تُو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ جزاکاللہ جی خوش رہے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم مبالکم اسلام کیسے ہیں میں ٹھیک کہاں سے ہیں لاہور سے ہوں لاہور سے آپ کہاں سے ہیں لاہور کیا نام ہے فازل فازل بڑے ہوگی کیا بنوگے کمانڈو کمانڈو ارے واہ آپ بڑی ہوگی کیا بنیں گے لائر لائر آپ کون سے کلاس میں پڑھتی ہیں ایٹ کے فائنل پیپر چل رہے ہیں اچھا ایٹ میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ بڑے ہوگی کیا بنیں گے پائیلٹ پائیلٹ بن کے کیا چلا ہوگی پلین پلین چلا ہوگی یا اڑا ہوگی اڑائیں گے کیسے جیسے اڑاتے ہیں کیسے اڑاتے ہیں کیسے اچھا ایسے چلیں ٹھیک ہے اچھا روزے رکھ رہے ہو ہاں جی پکی بات ہے ہاں جی روزے رکھ رہے ہو صرف افتاری کھانے کے لئے سب سے پہلے بیٹھتے ہو نہیں روزے رکھ رہوں اچھا روزے آپ بھی رکھ رہی ہیں ہاں جی رکھ رہی ہوں اچھا کتنے روزے رکھیں ابھی تک تو سارے جا رہے ہیں سارے جا رہے ہیں آپ پہ فرض بھی ہے نا جی سہری میں اٹھتی ہیں یا سستی کرتی ہیں نہیں اٹھے رہتے ہیں اچھا جوڈ اور اس نے صاف کہہ دیا تھا میں نے کوئی روزہ نہیں رکھا اچھا چلیں کوئی بات نہیں ہے ابھی تو اس کی اے جی نہیں ہے کیا سنائیں گے نا چلیں بسم اللہ حسبی ربی جلللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا ڈر و نبی بدلا و ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے فتر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ بھی سنائیں گے نہیں آپ کیا سنائیں گے حسبی ربی جلللہ ماں فی قلبی نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جی تیرہو جی آگے چلتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سنائیں کہاں سے ہیں جی ہم اسلام باز سے اسلام باز سے رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہے ہیں جی جی بلکل اللہ پاک کی رحمتوں کا مہینہ چل رہا ہے اور اس دفعہ تو ذرا موسم بھی خوش گوا رہا ہے تو باشا اللہ بڑے اچھے روزے چل رہے ہیں جی بلکل تو کیا پیغام دیں گے جو رمضان کو کمائی کا مہینہ بنا لیتے ہیں اچھا یہ میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کو ہی پیچھے سے چیزیں مہنگی ملنی ہوتی ہیں منڈی سے اور آگے تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے کنزیومر تک ہمارے پاس آتے آتے بھی مہنگی ہو جاتی ہیں لیکن گورنمنٹ ریٹ لسٹ ان لوگوں کو دیتی ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے یہ ہمیں وارا نہیں کھاتا جی جی بالکل ایسے ہی ہے لیکن اس میں دونوں کا پائنٹ آف فیل لینے کی ضرورت ہے ہم جو کنزیومرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اس کے ریٹ بہت زیادہ ہیں لیکن ان کی بھی بات بالکل صحیح ہوتی ہے کہ انہیں گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے جہاں سے منڈی سے رسدار ہی ہے وہاں پہ ریٹ وہ سستہ کرے جو میڈل مین پیسے کھا جاتا ہے بیچ میں وہ نہ کھائے اور جو سیلر ہے اسے بھی سستے ریٹ ملیں تو وہ آگے بایر کو بھی سستے ریٹ دے گا یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو بھی برائی ہے اس کو جڑ سے ختم نہیں کرتے اس کو اوپر سے ختم کر رہے ہوتے ہیں جڑ سے ختم کر رہے ہیں کی ضرورت ہے جیسے پتانگ بازی ہے بھئی یہ جہاں پہ بنتے جو بناتے ہیں نہ بنیں گے نہ بھکیں گے نہ کوئی اڑائے گا بچہ آپ بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں والدین کو ڈسٹرپ کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں میرا ایکسپینینس اس میں یہ ہے کہ آپ جائیں تو یہ دکانوں کے بار کھڑے بھی ہوتی ہیں فورسز اور ان دکانوں کو سیل نہیں کرتی ہیں لیکن اگر کوئی بچہ یا کوئی شخص لے کر جا رہے ہیں وہاں سے خرید کے تو اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ بات ہے مطلب ہم لوگ کوئی بھی جو برائی ہے اس کو ہم جڑ سے نہیں ختم کرتے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو پیچھے سے مال دے رہے ہیں جو مہنگا دے رہے ہیں ان کو پکڑیں ان سے پوچھیں یہ بات ہے اچھا جی تو آپ کا کیا نام ہے ارحم ارحم آپ پڑھتے ہیں ہم پڑھتا ہوں بڑے ہوگی کیا بنیں گے ڈاکٹر ڈاکٹر ارے واہ ماشاءاللہ علاج فری کرو گے پیسے لوں گے پیسے لوں گا پیسے لے گا فری والا چکر نہیں ہے بھائی چلیں پہلا کلمہ سنائیں پہلا کلمہ طیب طیمانی پاک لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ اجزاک اللہ اچھا شادی کو کتنا عرصہ ہوئے ہیں جی شادی کو تقریبا ہمارے ہو گئے ہیں چودہ سال بابی سچ بتائیے گا چودہ سال میں بائی جان کی کون سی عادت آپ نہیں بدل سکی کوئی ایسی عادت ان میں ہے ہی نہیں جن کو بدلنے کی ضرورت ہو اچھا جی بیری گوڈ آپ ان کی کون سی عادت نہیں بدل سکی میں تو سمس پہا ہوں کہ میں نے ان کی ساری عادتیں بدل دی ہیں بدل دی وہ کہتے ہیں نا جنے دے پوتر لگے ہو اچھا اتھر ہے گڑیا ماشاءاللہ اچھا آپ کے کیا نام ہے نور آپ بڑی ہوگی کیا بنیں گی سی ایس ایس کرم سی ایس ایس ماشاءاللہ اور آپ بڑی ہوگی کیا بنیں گی میں آرمی میں جاؤں گی ماشاءاللہ آرمی میں جائے گی گوڈ 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 اور آرمی والے کھڑے کیسے ہوتے ہیں سامنے کھڑے ہو سیدھے کیمرے کی طرف دیکھیں اٹینشن کہوں گا سلوٹ مارنا ہے ٹھیک ہے جو جو آرمی میں جا رہے ہیں چلیں اٹینشن ارے واہ زبردست جناب اچھا ابھی آپ ہمیں کیا سنائیں گے نات سنائیں گے تلاوت چلیں بسم اللہ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھگوں سے نکل جائے گا راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے اہل بے درد کا دل بگھر جائے گا آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو سارے آلم کا نقشہ بدل جائے گا نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی موں سے نکل جائے گا ماشاءاللہ جزاکالہ جزاکالہ آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں میں نے تین تین کہاں رکھے ہیں فریج میں علماری میں علماری میں علماری میں رکھے ہیں جی بڑے سنبال کے رکھے ہیں اچھا ادھر آپ آپ روزے رکھ رہی ہیں جی گود آپ بھی جی ہارے سارے رکھوں گی اچھا گود اچھا تو افتاری میں کیا کیا کھاتی ہے پکورے ہوتے ہیں کچوریاں ہوتی ہیں جوسز وغیرہ آپ کیا کیا کھاتی ہے وہی جو یہ کھاتی ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں سیری میں کیا کیا کھاتی ہے سالن پراتا سالن پراتا دہی بھی کھاتی ہے تہی بھی اور اور جوس پیتے ہیں اچھا تو سیری میں اٹھ جاتی ہے یا اٹھانا پڑتا ہے ممی پاپا کو اٹھو اٹھو ماما اٹھاتی ہیں تو اٹھتی ہیں اچھا اگر وہ اٹھانا بھول جائیں تو پھر آپ صبح لڑتی ہیں مجھے کیوں نہیں اٹھایا سیری میں حضبی ربی جلاللہ ما فی قربی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے جولو مر یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑتی تھی ماشاءاللہ جزاکاللہ جی ناظرین تو یہ تھا آج کا ہمارا ون مین شو امید کرتا ہوں کہ پروگرام کو آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا آج کے پروگرام میں میں نے جو سوالات پوچھے تھے باری باری میں ان کے جواب دوں گا میں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس کونسی چیزیں جو سب سے تیز رفتار ہے تو اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا تو اس کا جواب ہے خیال خیال میں آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں تو یہ سب سے تیز رفتار خیال ہوتا ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی بلال رضی اللہ عنہ نے دی حضرت بلال تو اس کا جواب کچھ لوگوں نے درست دیا باقی لوگ جواب نہیں دے سکے تو اس کا جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اعزان دی تھی جی ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ کس شخص کا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس کا جواب ہے جو بھول کر کھالے کہ اس کو یاد نہ ہو بھول کے کوئی چیز کھالے پانی پی لے اور اس کو یاد آجائے یہ تو میں نے غلط کیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا یہ اس کا جواب ہے جی جو بھول کر کھالے اس شخص کا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی جی صورت توبہ ہے تو اس کا جواب تقریبا لوگوں نے درست دیا ہے اس کا جواب ہے سورہ توبہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی جی جی ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ کیا کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہنستے ہیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے جی جی ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ کونسا جانور فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے تو اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا تو اس کا جواب ہے مرغا مرغا جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے جی ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ قرآن مجید میں کن درختوں کا ذکر آیا ہے تو اس کا جواب ہے زیتون خجور اور بیر کے درختوں کا ذکر آیا ہے جی قرآن مجید میں تو یہ سب ان سوالوں کے جوابات تھے جو آج کے پروگرام میں میں نے پوچھے امید کرتا ہوں کہ پروگرام کو آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا پروگرام کا مقصد لوگوں کے جرنل نولیج چیک کرنا کومن سینس چیک کرنا اور بچوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے اور بچے جس طریقے سے بچوں نے ہمیں نات سنائی تلاوت سنائی کلمیں سنائے تو بہت مزہ آیا جی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل نئے سوالات کے ساتھ نئی جگہ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دلدار خان کو ون منشو میں اجازت دیں اللہ حافظ